ہیلو اینڈ نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کاتھ موم کلاسز میں اور آج بات کریں گے مہیلہ سسکتی کرن اہوں اس کے جو اتھیاسک پریاس ہے ان کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل نوٹس پروگرام اور اس میں وہی چیز پڑھائی جائے گی دوستو جو اگزام کی درشدی سے مہت اپرن ہو کم سمئے میں کتنا ادھگ ہم پرابت کر سکتے ہیں وہی اس چینل کا موٹو رہے گا شروعات کرتے ہیں آج کے سیسن کے اور سب سے پہلے مہیلہ سسکتی کرن کے اتھیاسک پریاس کے بارے میں دین کریں تو انیسوی صدی میں اٹھارہ سو انتیس ایسوی میں راجہ رامو انرائی کے پریاسوں سے گورنر جنرل ویلیم بینٹنگ دوارہ ستی پرتھا جو تھی اس پر پرتیبند لگایا گیا سیدھا سا کشن پوچھا جاتا ہے دوستو کی ستی پرتھا پر روک کب لگائے گی تو اٹھارہ سو انتیس کے اندر کس کے پریاسوں سے تو راجہ رامو ان کے پریاسوں سے اور کون سا گورنر جنرل تھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو ویلیم بینٹنگ تھے نیکسٹ بات کریں تو اگلا رہے گا دوسرا جو پریاس ہے یہ اشور چندر نے ویدوہ ویوہ کے سمرتھن پر زن جاگرتی پیدا کرنی اٹھارہ سو چھپن میں پہلی بار لورڈ کیننگ دوارہ ہوئے ہندو ویدوہ پنر ویوہ ادیمنیم لگو کیا گیا تھا تو یہ کون سے بیکتی تھے تو اشور چندر نے جو ویدوہ ویوہ ہے اس پر سمرتھن کیا اس کو جاگرتی پیدا کر کے لوگوں کو بتایا کہ کس پرکار ویدوہ جو پنر ویوہ ہے وہ جیون میں کتنا مہتوپون ہے اور یہ اٹھارہ سو چھپن اس ویے میں لورڈ کیننگ اور اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کے جو گورنر جنرل پوچھا جائے تو وہ بھی لورڈ کیننگ تھے ان کے پریاس ہیں ہندو ویدوہ پنر ویوہ ادیمنیم لگوہ یا تھnairesہ سو چپن میں ہوا نیکسٹ اگلا جو پریاس ہے وہ جوتیبہ پھولے کے دوارہ اور ساویتری پھولے کے دوارہ مئیلا سکسیا کے لیے اولیک نکارے کیا جوتیبہ پھولے اور ساویتری جو پھولے ہیں ان کے دورہ بھارت کی پہلی پرثم مئیلا ادھے اپک آ جاتا ہے تو ساویتری پھولے کو بھارت کی پرثم مئیلا ادھے اپک آ جاتا ہے بھارت میں پہلی میلہ آدھیکارک جو آندولن ہے اس کا جنک بھی انہی کو کہا جاتا ہے بھارت میں میلہ آدھیکارک آندولن کی جنک انہی کو کہا جاتا ہے ساویتری فولے کو پر تھم میلہ دیپک کہا جاتا ہے انہی کے دوارہ کنیا ویدہ لے ساویتری فولے دوارہ کھولا گیا تھا نیشت دوستو بات کریں تو مہاتمہ جوتی راو دوارہ ستی سو دک سماج کی ستھاپنا یہ مہاتمہ جوتی راو جو ہے ان کے دوارہ ستی سو دک سماج کی ستھاپنا کی گئی یہ بھی میلہوں کے سسکتی کرن کے لیے ویشیش پریاس تھا بھارت میں سویدان میں میلہوں کو سسکت بنانے والے انوچید اب کس پرکار کس انوچید میں کتنی ان کو سکتی دی گئی ہے کتنا ان کو ادھیکار دیا گیا ہے بھارت میں سویدان میں سمانتا کو مول ادھیکار کے روپ میں سامل کیا گیا ہے جو سمانتہ ہے سمانتہ کو مول ادھکاروں میں سامل کیا گیا ہے اور ہمارے سویدان میں مول ادھکار کتنے تھے پہلے ساتھ تھے ورطمان میں چھ مول ادھکار ہیں سویدان کے بھاگ تین میں بھاگ جرور یاد رکھنا ہے دوستوں مولک ادھکار اور بھاگ چار میں راج رج کے نتی نردے شکتہ تو ہے تو بھاگ تین کے اندر کا تحت مولک ادھکار اہم بھاگ چار کے اندر کا تحت رج کے نتی نردے شکتہ تو ہے میں ساماجی کے نیائی کے پرابطی کے اوپائیوں کا ورنن کیا گیا ہے کہ سماج میں کس پرکار کے نیائی کی جو ویوستہ ہو جائے بھارت میں سویدان کے انوچھے چودہ میں بھارت کے سبی ناغریکوں کو ویدی کے سمکش سمانتا اور سرکشن پردان کیا گیا ہے تو انوچھے چودہ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ دوستوں اور ویبین ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ انوچھے چودہ کے انترگتے کی بھارت کے سبی جو ناغریک ہیں ان کو سمکش ویدی کے سمکش یعنی کانون کے سمکش چاہے وہ پردان منتری ہو چاہے وہ راسترپتی ہو کانون کے سمکش سبی کی سمانتا ہوگی اور سبی کو سرکشن پردان کیا جائے گا انوچھے چودہ کے تحیم انوچھے پندرہ کے تحیم بات کریں تو درم مول ونس جاتی لنگ جنم اور ستھان کے ادھار پر کسی پرکار کا بھیدباؤ نشید ہے تو یہ بات کریں تو مول ونس جاتی لنگ جنم ستھان ادھارم اور ان کے ادھار پر انوچھے پندرہ کے تحت سبی کے ساتھ کوئی سی بھی پرکار کا کوئی بھیدباؤ نہیں ہونا چاہیے انوچھے چودہ کے انترگتے لوک نیوجن میں اوسر کی سمانتا کا دکار دیا گیا ہے لوک نیوجن مطلب ہم جس لوگوں کے لیے جو نوکری وغیرہ کرتے ہیں وہ اس میں سمانتا کا دکار دیا گیا ہے انوچھے چودہ کے تحت اسی انوچھے کے تحت میلاؤں کے لیے راج کیے سیواؤں میں آرکشن کا پراؤدان گیا گیا ہے یعنی جو سرکاری جو نوکری ہوگی ان میں ویبین پراؤدان دیے گئے ہیں میلاؤں کے لیے انوچھے سولہ کے انترگت انوچھے سترہ میں اس کے دورہ ایس پرشتہ کا قانونی طور پر نشید کیا گیا ہے کہ اسی کو چھونا نہیں ہے یہ اس کاسٹ سے بلونگ کرتا ہے اس ذاتی سے بلونگ کرتا ہے اس پرکار یہ ایسا پرشتہ جو ہوتی ہے اس کو قانونی طور پر نشید انوچھے سولہ کے انترگت کیا گیا ہے دوستو نیکسٹ بات کریں تو انوچھے تئیس ایک نمبر کہہ دو چاہے تئیس ایک کہہ دو اس کے انترگت مانو ویپار اور بیگار پرتھا پر روک لگائی ہے بیگار پرتھا اور مانو ویپار پر کس انوچھے کے انترگت روک لگائی ہے تو انوچھے 23 یعنی 23 نمبر ہے اسی کے ساتھ بات کریں تو انوچھے 32 Exodus کے تہت کام لیے جائے رج دوارا نیائی پورن اور منوی استثیتیوں کا پربند تھا پرستوطی میں راہت سننیشت کرنے والے پرابدانوں کا ورنن کیا گیا ہے تو انوچھے 32 بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کے تہت کام کے لیے رج دوارا نیائی پورن اور منوی استثیتیوں کا پربند پرستوطی میں راہت سنیشت کرنے کا پرابدان کیا گیا گیا ہے مکھے طور پر بات کرئے تو کام کے ادھگاروں کا ورنن کیا گیا ہے انوچید 42 کے انترگت اسی کے ساتھ بات کرئے تو انوچید اکاؤن اے اور اے کے تحت میلاؤں کے پرتی اپمان جنک پرتھاؤں کو تیاغ کیا گیا ہے انوچید اکاؤن کے تحت دوستوں جو میلاؤں سے سمندی جو پرتھائیں تھی ان کا تیاغ کیا گیا ہے سویدان کے انوچید 49 کے انترگت آرثک نیائے کے لیے پراہ دونوں کا ورنن کیا گیا ہے آرثک نیائے کے لیے انوچید 49 ہے اور جس کے تحت کہا گیا ہے کہ ملاؤں پروس کو سمان روپ سے زیوی کا کے پرابت سادن پرابت کرنے کا عدیقار ہے انوچید 49 کے تحت پروس اور ملاؤں کو سمان کاری کے لیے سمان ویتن دیانا چاہیے 49 کے تحت اسی کے ساتھ سرمک پروس تحت ملاؤں کے سواستی اور سکتی تحت بالکوں کی سکومار اوستہ کا دروپیوگ نہیں کیا جانا چاہیے یہ بھی دکھا گیا ہے 49 کے اندر اسی کے ساتھ بات کریں اسی انوچید میں سمان نیسولک ویدک سائطہ کا پرابتان کیا گیا ہے یعنی ویدی کے سمکس انہیں نیسولک سائطہ دی جانے چاہیے تو یہ انوچید 49 کے تحت کافی امپورٹنٹ ہے نیکسٹ بات کریں دوستو کافی امپورٹنٹ رہے گا کہ محلہ امپورٹنٹ کی سمانتہ کے لیے نیمن سنکلپناؤں امپورٹنٹ کو سمجھنا ضروری ہے وہ کون کون سے سنکلپ ہے کون کون سی جو بات کرے سنکلپنائے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے تو لنگ بید ستری اور پوروش کے بیچ ساریدیک بناؤٹ کے انتر کو لنگ بید کا جاتا ہے جو پراکرتک ایوام جیوک ہے یہ ستریتو ایوام پوروشتو کا ادھار ہے ستریتو ایوام پوروشتو کا ادھار ہے لنگ بید اور لنگک بید یعنی جنڈر ڈسکریمشنز ہوتا ہے یہ کرتریم ہے سماج دوارہ نرمیت ہے ستریو پوروش کے بیچ ادھیکاروں، آسروں، کرتویوں اور سویداؤں کے بیچ اے سمانتہ آدھیکہ بٹوارہ لنگک بید کرتا ہے دوستوں نیکسٹ اسی سرنکھلا میں بات کریں تو بھارت کی کل جنسکیہ کا لگ بگ ساٹھ پرتیشت باگ کارے شیل جنسکیہ ہے پندرہ سے انسٹھ ورس کے لوگ جو ہیں یہ کارے کرتے ہیں ساٹھ پرتیشت لوگ کام کرتے ہیں لیکن بھارت میں لنگانوپات میں بھاری وشمتہ ہے ورس دوزار گیارہ کے جننگرنہ کے نسار پرتی ایک ہزار پروسوں کے آبادی میں نو سو تیانلیس مہین آئے ہیں یعنی ایک ہزار پروسوں کے پیچھے مہیلاؤں کی سنکھیہ پوچھے جائے تو نو سو تیانلیس ہے اور یہ جننگرنہ دوزار گیارہ کے نسار بھارت کا لنگانوپات ہے راجستان کی جننگرنہ دوزار گیارہ کے نسار لنگانوپات نو سو تھائیس پرتی ہزار پروش ویکتیوں کی سنکھیہ ہے دیکھو راجستان کا پوچھا جائے تو 928 ہے جبکہ بھارت کا پوچھا جائے تو 943 ہے دوستوں کل شاکشرتہ پوچھا جائے تو 66.17% ہے اور یہ پورو شاکشرتہ کی بات کرے تو 89.20% ہے اس میں سے مائلائیں شاکشرتہ باؤن پوئنٹ 10% ہے اور اوست جو شاکشرتہ ہے یہ 66.17% ہے پورو اس کی بات کرے تو 87.20 ہے تو مائلائیں 42.10% پورے بھارت میں شاکشرتہ ہے لینگک سویدن سیلتا یا سمانتا کی بات کریں تو ستری و پروس کے پرتی سمان بھاو رکھنا لینگک سمانتا ہے دونوں کو وکاس کے سمیں اوسر اور ادھکار اپلبد کروانا یہ بھی لینگک سمانتا ہے میلہ سسکتی کرن کے جو وشیس پریاس ہے ان کے بارے میں دین کریں تو بھارت میں میلہوں کے ساتھ یون اتپیڑن بھوڑن ہاتیا اور لنگ چین آتمک گرب پات گریلو ہنسا اینیتک ویپار ایس مان اوسر اور ویتن کی ایس مانتا بالویا ایسکسیا جسی سمجھیاں کو دور کرنے کے لیے بھارت میں کئی قانون پراؤدھان کیے گئے ہیں اور یوزناؤں کا نرمان کیا گیا ہے جو نمن انوسار ہے اسی کے ساتھ ہم نے یوزناؤں کے بارے میں پچھلا ویڈیو پڑھا تھا جس میں ہم نے دیج پرتھا دینیم پڑھا تھا جو کہ 1961 میں لاغو ہوا اور یہ بات کریں تو ان کے نشید قانون بنائے گیا بالویوہ نشید قانون ستی پرتھا نشید قانون میلاؤں کے پرتی گریلو حصہ کی روپ تھام کے لیے دنڈاتم قانون بنائے گئے ہیں پنچائیتی راجوہ نگری نکائیوں میں چناؤں میں میلاؤں کے لیے راجستان میں پچاس پرتیشت آرکشت کی گئے ہیں سیدھا سا کیوشن پوچھا جاؤ سکتا ہے دوستوں راجستان میں میلاؤں کے لیے راجستان میں ہونے والے جو پنچائیتی راجوہ نگری نکائی جو چناؤں ہیں ان میں میلاؤں کو آرکشن دیا گیا ہے تو پچاس پرتیشت دیا گیا ہے میلائیں سمجھ شاہوں کو حل مدد کے لیے راستے و راجیہ میلہ آیوگ بنائے گئے ہیں سرکاری نوکریوں میں میلاؤں کے لیے راجستان میں تیس پرتیشت پد آرکشت ہے تو میلاؤں کو سرکار نوکریوں میں تیس پرتیست ہے پنچائیتی اور نگری چناؤں میں پچاس پرتیست آرکشن دیا گیا ہے سمان کارے کے لئے سمان مجدوری کا ویتن بھی دیا گیا ہے اسے کے ساتھ میلاؤں آیوگ میں میلاؤں کے عدیقاروں کے علنگن ہنن کے معاملوں میں گریلو ہنسا دہیج یون اپراد پولیس دورہ ایسیوگ لنگی بیدباؤ سائبر اپراد کی سکارت کی جا سکتی ہے تو کافی زیادہ سویدھائیں دی گئی ہیں میلاؤں کو اسے کے ساتھ بار سرکار نے دو جار ایک میں میلہ سسکتی کرن ورس سویہ سکتی گوشت کیا تو اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے دوستو میلہ سسکتی کرن دیوس بھارت میں پہلی بار کب منائے گیا تو دو جار ایک میں منائے گیا یہ سسکتی کرن دیوس گوشت کیا گیا سن دو جار ایک میں میلاؤں کے سسکتی کرن کی نیتی پارت کی گی یہ بھی امپورٹنٹ لنگ آنپات کی وشمتہ کا ایک بڑا کارن بھورن کے لنگ کا پرکشن ہے جب بھورن کے لنگ کا پرکشن سونوگرافی یا پھر جو بھی ہلٹراورٹ جو مسین ہوتی ہے ان کے دور پر پتا چلتا ہے کہ یہ کنیا ہے تو اس ورکار کنیا کو مار دیا جاتا ہے تو بھورن کے حتیاز ہوتی ہے یہ لنگ پرکشن اے ان نیانترن پر روک کے لیے قانون بنائے گیا ہے جس کے تہت لنگ پرکشن دنداتمک ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور مہیلا ہیلپ لائن کافی امپورٹنٹ دوستو ایک زار نبے ہیں ایک زار پچان میں ہے اور ایک سو بارہ ہے سیدھا سا کیشن پوچھا جا سکتا ہے دوستو ان میں سے مہیلا ہیلپ لائن نمبر تو یہ جو تینوں مہیلا ہیلپ لائن نمبر ہے اسی کے ساتھ ایک سو اٹھان میں کی بات کریں ایک زار اٹھان میں یہ بال بچوں سے سمجھ دیتا ہے مہیلا اٹھان کی جو یوجنائی ہیں ان کے لئے پرتیک جلل میں مہیلا تھانا اور مہیلا سلا اون سرک شاکندروں کا گھٹن کیا گیا ہے کافی امپورٹنٹ اور اسی کے ساتھ مہیلا کے نام سمپتی کی رجسٹری کروانے کا سٹامپ سلک میں چھوٹ دی جاتی ہے جب کسی مہیلا کے نام پر زمین زائدہ جو بھی سٹامپ بنوائے جاتا ہے تو اس کو چھوٹ ملتی ہے بالکاؤں کی اچھ سکشہ کے لئے بچت دوارہ دھنج اٹھائے جانے کے لئے سکرن یا سمردی یوزنہ کی شروعات کی گئی ہے باماسو یوزنہ میں پریوار کی مکھہ مہیلا کو بنائے گیا ہے اور یہ باماسا اب بن گیا ہے دوستو زن آدھار کارڈ زن آدھار کارڈ کافی امپورٹنٹ بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کیا ہے تو بیٹی بچاؤں پیٹی پڑھاؤں جو کی مہیلاوں کے سسکتی کرنے کے چلائے گیا ایک عبیان ہے 22 جنوری 2015 کو پانی پتھ ہرہنیا سے شروع ہوا تحت آٹھ مارچ 2018 کو جون جنو میں پردان منتری دورہ پورے بھارت میں لاغو کیا گیا شروعات میں پوچھا جائے تو کتنے جلوں میں چالو کیا گیا تو یہ کتنے جلوں میں سے شروع ہوا تو سو جلوں سے شروع ہوا پورے بھارت میں لاغو کب ہوا تو 22 جنوری 2015 کو سونیپت سونیپت ہریانہ سے شروع ہوا اور پردان منتری نرندر موڈی جی کے دورہ یہ شروع کیا گیا اس کے ادیشے کے لئے جانچ کو روکنا لنگ جانچ کو روکنا بالکاؤں کو شروع شاہ و سکشاہ کو بڑھاوا دینا یہ ان کا مکھے ادیشے تھا مائلہ ایوم بالوکاس ویباغ گرامین ویباغ ایوم بنچائیتی راج ویباغ سواستے ویباغ راج ویدک شیوہ پرادیکرن کے سمنویت پریاس سے چل رہے ہیں مائلہ سر سسکتیرن کرن ہے تو سات ستری کارے کرم کونسا دوستو سات ستری کارے کرم راج میں مائلہوں کے سمپرن ویقاس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ورس دو جار نو دس کے بچٹ میں گوشنا کے دورہ مائلہ سسکتی کرن ہے تو سات دیوش یہ کارے کرم کی شروعات کی گئی اسے کے ساتھ یہ کارے کرم مائلہوں کے جیون کے ویبین چرنوں کی آوشکتہ کے ادار پر بنائے گیا ہے تاکہ مائلہیں ایک گریمہ پورن تتہا سوتن تر جیون جیس کے تتہا ان کو پریابت ادھیکاروں یا سواوں کا ادھیکتم لاب اٹھا سکے سات ستری جو نیمیلکت ہے اس پرکار سے ہیں سرکشت ماتری تو اے اس کے ساتھ سیسو مرتیو در میں کمی جنسنگ کیا ستری کرن بال ویہار روک تھام بالی کاؤں کا سکول میں کم سے کم ککشا دس کھٹ ہے راؤ اور مائلہوں کو سرکشا اے سرکشت واتاوان پردان کرنا مائلہوں کو روجگار کے احسر پردان کرتے ہوئے سویں کس آیتہ ہیں سویں کس سکتی کرن یہ ساتھ ستری کارے کرم جو ہے دو جار نو دس کے جو بچٹ تھا سامانے بچٹ اس میں پیس کیا گیا اور اس پرکار سے ہیں مائلہ سسکتی کرن کا جو ساتھ ستری کارے کرم ہے سرکشت ماتری تو سیسو مرتیو در میں کمی جنسنگ کیا ستری کرن بال ویہار پر روک تھام مائلہوں کو سکول میں دککشا دس کا ٹھہراؤ مائلہوں کو سرکشت ایون سرکشت واتارون پردان کرنا سرکشا ایون سرکشت واتارون پردان کرنا مائلہوں کو روزگار کے احسر پردان کرتے ہوئے سویں سایتہ سمو کے مادیم سے آرثک سسکتی کرن یہ پریاس ہے مائلہ سسکتی کرن کے جو ساتھ ستری کارے کرم ہے مائلہوں کو اتپڑین ایون سوشن سے رات دلانے کے لئے پرتیک جلے میں جلہ پرمک کی ادھیکستہ میں جلہ ستری مائلہ سایتہ سمیتی کا گٹھن کیا گیا ہے مائلہ ایون بالکہ حصہ کو روکنے تثہ لینگک بیدباؤں کو روکنے کے لئے ایک ابنوے پہل جو چلائے گی ہے وہ ہے چیرالی سمودائی کا گٹھن کیا جا رہا ہے کون سے سمودائی کا چیرالی سمودائی کا سیدھا سب کشن پوچھا بھی جا سکتا ہے لینگک بیدباؤں کو روکنے اور بالکہ جو حصہ ہوتی ہے ان کو روکنے کے لئے ایک ابن پہل شروع کی گئے ہے جس کا نام چیرالی ہے یہ ایک ایسا سمودائی ہے جو مائلہ ایون بالکہوں کے پرتی ہنسہ کی روکتام پرتیبندیت کرے گا کافی ایمپورٹنٹ یوجنا کے کریانیون میں سنکت راستر جن سنگیا کو سائطہ پردان کرے گا گرام پنچائج ستر پر ساتھن ایک سمودائی کی سمودائی یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے دوستوں اسے کے ساتھ مائلہ ایوم سرکشا صلاح کے اندر مائلہوں کو صلب نیائی دلائے جانے کے عدد سے پاریورک نیائی لیوں کی ستھاپنا کی گئی ہے ورس دوزار گیارہ دس گیارہ میں گیر ساس کے سنستاؤں کے مادیم سے راج جے کے سبی پولیس تحالوں میں مائلہ سرکشا صلاح کے اندر ستھاپت کرنے کے لئے مائلہ سرکشا ایوم صلاح کے اندر نیمن ایوم انماندن یوزنہ دوزار دس میں سٹارٹ کی گئی دیکھو مائلہ سرکشا صلاح کے اندر نیمن ایوم اندان یوزنہ دوزار دس میں لگو ہی یہ بھی امپورٹنٹ ہے نیکسٹ بات کریں اگلا اس یوزنہ میں دوزار سترہ میں سنسودن کیے گئے یوزنہ کا مکھہودے سے ساماجیک اور پاریوارک سطر پر کسی بھی روپ سے حصہ ویتھت اتپیڈیت مائلہ کو ترنت سائتہ مارک درشن اپلپ دکرا کر اسے سویدانک ادھیکاروں کی رکشہ کرنا اور یہ کیندر کے جلہ مکھے لے دوارہ چینی تھانوں میں سنچالیت ہوتے ہیں تو کافی امپورٹنٹ دیکھا جو کی اگزام کی درشتری سے موسٹ ہو سکتے ہیں دوستوں موم کلاس کا یہ پریاس آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں پی ڈی ایپ کے لیے لنک دے رکھا ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں واتس اپ گروپ ایم ٹیلیگرام چینل کا وہیں سے ہمیں زوئن کر سکتے ہیں اور اسی پرکار نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی نئے کسی ایک ٹوپک کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ سیئر کریں تھانک یو ہیو نائس دے